بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سلیوز اور ٹراؤزر کا یہ سٹائلی سا ڈیزائن بنائیں گے اسے آپ اپنے دامن پہ بھی بنا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ ڈیزائن آپ کو پسند آئے گا سو کیپ اون ووچنگ سو یہاں پہ ڈیزائن بنانے کے لیے ہم نے ٹراؤزر کے فیبرک سے ایک سٹریپ لیئے اور اس طرح سے اس کی لمبائی 1.5 انچیز جتنی ہے اور اس کی چڑھائی ہم زیادہ لے لیں گے اسے ہم دونوں سائٹ سے فول کر کے پھر سینٹر سے فول کریں گے اور پھر اسے سٹیچ کرتے جائیں گے اسی طرح سے پورے میں اسے سٹیچ کر لیں گے اور اس سے جو باریک سٹریپ ہم ریڈی کریں گے اسے پھر ہم اپنے دیزائن میں یوز کریں گے سو اب اس دیزائن کو سیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے پیپر لیا ہوا ہے سو اس طرح سے اس کی لمبائی تقریبا 3.7 انچیز جتنی ہے اور اس کی چڑھائی جو ہے ہم اپنے شلوار کے پہنچی جتنی لیں گے سو جو اس سٹریپ ہم نے تیار کی تھی اسے پیپر پہ ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے سو اسے ہم نے کٹ کیا ہے پھر اس سٹریپ کو اور اس تاری سٹریپ تقریبا 5.5 انچ پہ کٹ کر کے ہم نے کچھ اس طرح سے ریڈی کر لی ہے اچھا ان سٹریپ کے ساتھ ہم اس ڈیزائن میں گوٹا بھی یوز کر رہے ہیں سمپل گوٹا جو مارکیٹ سے ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے یہ ہم نے لیا ہوئے اور اس کو بھی 5.5 انچز پہ کٹ کر کے ریڈی کر لیا ہے اب یہ دونوں جو ہیں اس پہ ہم نے اس سے ڈیزائن بنائیں گے سو پیپر کے سنٹر میں ہم نے ایک لائن ڈرو کر دی ہے بلکل سنٹر میں اب یہ کچھ سٹریپ جو ہم نے ریڈی کی تھی یہ ہم ترچہ کر کے اس کے ساتھ رکھیں گے پہلے ایک سٹریپ رکھیں گے فیبرک کے اسے ہی اور پھر گوٹا رکھیں گے اسی طرح سے جو ہم نے کٹ کیا ہوئے پھر اسٹریپ رکھیں گے اور پھر اسی طرح سے گوٹا رکھیں گے اور یہ سنٹر سے بلکل سٹیچ کرتے جائیں گے سمپلی بس اسی طرح سے ہم نے پورے میں کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ساری سٹریپ ہم نے سٹیچ کر لی ہیں اور اس طرح سے یہ سیٹ ہو گئی ہیں اب یہاں پہ ہم نے ڈیزائن کو آگے جو بنانا ہے تو کچھ اس طرح سے کریں گے کہ یہاں پہ ایک سٹریپ کو اٹھا کے اور نیچے کی سائیڈ پہ لاتے جائیں گے اور پھر ایک سائیڈ پہ کر کے اس کو سٹیچ کر لیں گے سو اب اسے دیکھیں یہاں سے ہم اس طرح سے سٹیچ کریں گے اوپر سے پہلے برابر یہاں سے سیٹ کر کے رکھتے ہوئے اور پھر اسے سٹیچ کرتے جائیں گے اور یہ جتنی بھی سٹریپ ہم نے ریڈی کیا ان کو نیچے کی سائیڈ پہ لاتے جائیں گے اور سٹیچ کرتے جائیں گے اس طرح سے ہم پورے میں سٹچ کر لیں گے کچھ اس طرح سے یہ ہم نے سٹچ کر لیا ہے سو اب یہاں پہ آگے ڈیزائن بنانے کے لیے ہم نے ٹراؤسر کے فیبرک سے ایک اور پیس لیا ہوا ہے اور اس طرح سے اس کی لینڈ جو ہے تقریباً 4 انچیز اتنی ہے اور اس کی ورچ جو ہے ہم زیادہ لیں گے اپنے ڈیزائن کے اکارڈنگ اب اسے ہم نے اس طرح سے 2 فول کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم سٹچ کر لیں گے پورے میں اسی طرح سے ہم سٹچ کر لیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے سٹچ کر لیا ہے اب اس کے ساتھ ہم نے پلیٹس لگانی ہے سو یہاں پہ کچھ اس طرح سے ہم پلیٹس لگاتے جائیں گے نارمل سائز میں اور اسی طرح سے پورے میں ہم نے پلیٹس لگا دینی ہے سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو کائنٹلی سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی ساری نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں سو یہاں پہ یہ پلیٹس ہم نے ریڈی کر لی ہیں ان کو ہم آئرن سے سیٹ کر لیں گے اس طرح سے اسے ہم نے آئرن سے سیٹ کر لیے اس پہ اب ہم نے ایک اور ڈیزائننگ کرنی ہے سو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ یہ لیس لی ہوئی ہے اسے شاید کرن کہتے ہیں اور یہ جہاں سے گوٹا ملتا ہے اس سے بہت اچھی ڈیزائننگ آپ کر سکتے ہیں اسے ہم 2 انچز پہ کٹ کر لیں گے کچھ اس طرح سے دیکھیں ساری سٹریپس ہم نے کٹ کر لی ہیں اب اس سے ڈیزائن بنا کے اس کے سینٹر میں ہم لگاتے جائیں گے یہاں پہ یہ جو ہم نے کٹ کی ہے ان کو ہم 2 فول کریں گے اس کے بعد دوبارہ سے اسے اس طرح سے فول کریں گے جیسے ٹرائنگل بناتے ہیں سو اس طرح سے ہم ٹرائنگل سی بنا دیں گے اور اس کے بعد اگر کٹ کرنا چاہیں تھوڑی سی کٹ کر کے اور اس کے اندر رکھ لیں گے اس طرح سے اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیچ کریں گے یہاں تک سٹیچ کرنی ہے جہاں تک ہم نے ڈیزائن رکھنا ہے سینٹر میں رکھ کے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اسے دوبارہ سے واپس ٹرن کر کے سٹیچ کر لیں گے یہ اس طرح سے ہم نے سٹیچ کر لی ہے ایک ٹرائنگل کو اب آگے بھی ہم نے اسی طرح سے کرنا ہے تو دوبارہ سے ٹرائنگل بنائیں گے اینڈ سے تھوڑا سا کٹ کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے اسے درمیان میں رکھیں گے اور اس کے ساتھ سٹچ کر لیں گے اسی طرح سے ڈیزائن تک سٹچ کرنا ہے اس کے بعد اسے ہم واپس ٹرن کر کے اور دوبارہ سے اسے سٹچ کر لیں گے اسی طرح سے ساری ٹرائنگلز ہم اس کے سینٹر میں سٹچ کرتے جائیں گے سو اس طرح کی یونیک اور سٹائلش ڈیزائن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کا وزٹ کریں وہاں پہ آپ کو اس طرح کی بہت سے اچھے ڈیزائنز ملیں گے اور اگر پسند آئیں تو لائک شیئر ضرور کیا کریں یہاں پہ اگر یہ آپ کے پاس کرن والی لیس نہیں ہے یا اگر آپ یہ یوز نہیں کرنا چاہتے تو اس کی جگہ آپ کانٹراس فیبرک بھی لے سکتے ہیں اور اس سٹرپ بنا کے پھر اسے اسی طرح سے ٹرائنگل بنا کے اور اسے اپنے ڈیزائن میں استعمال کر سکتے ہیں سو آپ کو یہ ڈیزائن کیسے لگتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں یہ آپ کس طرح کی ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں سو اس طرح سے سارے ڈیزائن ہم نے کمپلیٹ کر لیا اس میں ہم نے ٹرائنگل لگا دی ہیں کچھ اس طرح سے اور یہ پیٹرن ہمارا ریڈی ہو گیا اب جو پہلا پیٹرن ہم نے ریڈی کیا تھا یہ دونوں پیٹرن ہم ٹulsive کر لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم نے کس طرح ٹچ کرنے ہے کہ ایک پیٹرن کے ساتھ دوسرے پیٹرن کو اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے اور اس کے ساتھ سٹیج کرتے جائیں گے اسے پورے میں اسی طرح سے سٹیج کر لیں گے سو اس طرح سے اسے ہم نے سٹیج کر لیا ہے اب یہاں سے سائٹ سے جو ایکسٹر ہوگ ہوزے ہم کٹ کر لیں گے اب یہاں پہ اس ڈیزائن کو سیکیور کرنے کے لیے ہم نے جو سٹرپ ready کی تھی وہ سٹرپ ہم لے لیں گے اور اس کے سینٹر میں اس کی finishing کے لیے یہ سٹرپ لگا لیں گے سو یہاں پہ ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور اسے stitch کر لیں گے اب یہاں سے turn کر کے اور اسے دوسری سائٹ سے بھی stitch کر لیں گے اس طرح سے اس سائٹ سے بھی پورے میں stitch کر لیں گے اور یہاں سے دھاکی کو cut کر لیں گے سو یہ pattern ہمارا ready ہو گیا ہے اس اب ہم آگے ڈیزائن کو سیٹ کر لیں گے یہاں پہ جتنی بھی ٹرائنگلز ہم نے بنائی ہیں ان کو ہم اس طرح سے سیٹ کریں گے جیسے اوپر کی سائٹ پہ اسے ٹرن کریں گے اور پھر اس کو ہینڈ سٹچ کر لیں گے اس طرح سے باقی ساری ٹرائنگلز بھی ہم نے سیٹ کرنی ہے اسے اوپر کی سائٹ پہ کرتے جائیں گے اور پھر اسے سٹچ کرتے جائیں گے جیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح سے سو یہ ہمارے پاس شلوار ہے اور اس کی ورد ہم نے زیادہ لی ہوئے کیونکہ اس پہ ہم نے پلیٹس لگانی ہے سو اس پہ ہم پلیٹس لگاتے جائیں گے سو اس طرح سے ہم نے پلیٹس لگا دی ہیں اور ان کو ہم آئین کر کے سیٹ کر لیں گے کچھ اس طرح سے اور اب اس کے ساتھ ہم پیٹرن اٹیچ کر لیں گے یہ ہمارے پاس پیٹرن ہے سو اس پیٹرن کو ہم شلوار کی سیدھی سائٹ پہ رکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے یہ ہم نے سٹیچ کر لیا یہاں سے دھاگے کو کٹ کر لیں گے اور یہ ڈیزائن ہمارا کچھ اس طرح سے بنے ہے اب اس کی دوسری سائٹ سے پیپر ہم ریموف کر لیں گے اس طرح سے یہ پیپر ہم نے ریموف کر لیا اور یہ ڈیزائن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے بہت ہی سٹائلشتا ڈیزائن ریڈی ہوا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں کمپلیٹ ہونے کے بعد اس سے ہم فٹنگ کی سلائی دے دیں گے اور اس کے بعد کچھ اس طرح سے اس کی لوک ہوگی اور یہ پہن کے بہت ہی سٹائلش لگتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت ہیال رکھیں اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ